جی ویلکم بیک تو اب ہم جیکوری کے کورس کے نیکسٹ سیکشن میں موجود ہیں جو کہ جیکوری کی ایش ٹی ایمل اور سی ایس ایس منیبولیشن کے اوپر ہے اور اس میں جو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے وہ گیٹ اور سیٹ کا ہے گیٹ اور سیٹ کے میتھڈز کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی ویب پیج کے اوپر اور جو ایش ٹی ایمل ایلیمنٹس ہیں ان کی ویلیوز کو ان کے ایٹریبیوٹ کی ویلیوز کو گیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کی ویلیوز کو ایش ٹی ایمل کو ڈائنامیکلی سیٹ بھی کر سکتے ہیں گیٹ اور سیٹ کے لیے جو ہمارے پاس میتھڈز ہیں ان میں ٹیکسٹ کا ایش ٹی ایمل کا اور ویل کا یہ تینوں میتھڈز ویلیوز سیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ویلیوز گیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں یعنی اگر آپ نے کسی ایلیمنٹ کی یا کسی فارم فیلڈ کی یا کسی ایٹریبیوٹ کی ویلیو کو یا ٹیکسٹ کو یا اس کی ایش ٹی ایمل کو گیٹ کرنا ہے تو آپ سیمپلی اس میتھڈ کو استعمال کریں گے اور اگر آپ ان میں سے کسی بھی میتھڈ کے اندر کوئی ویلیو پاس کر دیتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی سیٹ موڈ پر چلا جاتا ہے اور اس ایلیمنٹ پر کوئی ویلیو سیٹ کر دیتا ہے اور ان تینوں کو انڈویجوالی دیکھیں تو ٹیکسٹ کسی بھی ایلیمنٹ کی جو کانٹنٹ ہے اس میں جو ٹیکسٹ موجود ہے اس کی ٹیکسٹ ویلیو کو ریٹرن کرنے کے لیے یا سیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایش ٹی ایمل کا میتھڈ کیا کرتا ہے کہ اس ایلیمنٹ میں موجود جتنی بھی ایش ٹی ایمل ہے اس کو گیٹ کرتا ہے یا آپ اس میں ایش ٹی ایمل کو سیٹ کر سکتے ہیں ویل کا میتھڈ ہمارے پاس نورملی جو فارم فیڈز ہیں ان کے اوپر استعمال ہوتا ہے جتنی بھی ایش ٹی ایمل کی فارم فیڈز ہیں ان کی ویلیوز کو گیٹ کرنے کے لیے یا سیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ویل کا میتھڈ استعمال ہوتا ہے اس کی ایگزیمپلز کو اگر ہم سٹیڈی کریں تو آپ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک سیمپل سٹرکچر کریٹ کیا ہے جس میں آپ کو کچھ ایش ٹی ایمل نظر آ رہی ہوگی ہیڈنگ ہے پیراغراف ہے اور کچھ بٹنز نظر آ رہے ہیں فارم فیڈز ہے اب ہم گیٹ اور سیٹ کے میتھڈز کو استعمال کرتے ہوئے ان ویلیوز کو چینج کرنا اور گیٹ کرنا اور بیسیکلی گیٹ اور سیٹ کو اب ہم سٹیڈی کرتے ہیں اس کے لیے کوڈ ایڈیٹر ہمارے پاس اوپن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا وہ ہمارا ایش ٹی ایمل کا سٹرکچر ہے یہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے جس کو ایک آئیڈی سیٹ ہے اس میں کچھ ایش ٹی ایمل ہے جس میں ہیڈنگ کا ٹیگ ہے پیراغراف کا ٹیگ ہے کچھ ٹیکسٹ ہے اور یہ وہ ہمارے بٹنز ہیں جو ہم نے کریٹ کیے ہیں ان کو میں نے آئیڈیز اور نیم اسی طرح سے دیئے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے سمجھ آیا جائے کہ کونسا بٹن کیا کام پر فارم کرے گا یہ ہمارے پاس فارم کی فیڈز ہیں کچھ جس میں دو انپوٹس ہیں اور ایک ٹیکس ایریا ہے اور دو ہمارے پاس بٹنز ہیں جن کا پرپس یہاں پر ان کے نیم سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا اب سب سے پہلے ہم ویلیوز کو یا ایش ٹی ایمل کو یا ٹیکسٹ کو گیٹ کرنا سیکھتے ہیں اس کے لیے جاوا سکرپٹ کی فائل میں آ جاتے ہیں ہماری جو مینڈ اور جی ایس کی فائل ہے اس میں ہم سب سے پہلے بٹن کے کلک ایون کو ڈیٹیک کرتے ہیں اس کے میں کہہ دیتا ہوں گیک ٹیکسٹ کی جو آئیڈی والا بٹن ہے اس کے کلک کے اوپر ہم آئیڈی ٹیکسٹ گیٹ کرتے ہیں اس کے لیے جی ایس کانٹینٹ کا جو ہمارا کنٹینر ہے آئیڈی جس کے اوپر جی ایس کانٹینٹ ہم نے لگائی ہے اب ہم اس بٹن کے کلک کے اوپر جی ایس کانٹینٹ کے ٹیکسٹ کو گیٹ کریں گے اور اسے ایک alert میں پرنٹ کروا دیں گے اور اس کے لیے ہم اس ویلیو کو سٹور کرتے ہیں ایک ویریابل میں اس کو میں ٹیکسٹ ہی نیم دے دیتا ہوں اور اب اس ویریابل کو ہم assign کیا کر رہے ہیں جی ایس کانٹینٹ کے کنٹینر کے اندر موجود ٹیکسٹ اور اب ٹیکسٹ کے ویریابل کو ہم alert میں پرنٹ کر لیتے ہیں اور یہ ویریابل اور یہ چیزیں یہ ساری basic جاوا سکرپٹ ہی ہے یا آپ کا وہی جاوا سکرپٹ کیونکہ جے گوری اصل میں جاوا سکرپٹ کی ہی لائبریری ہے تو ہم جو code لکھ رہے ہیں وہ سارا جاوا سکرپٹ پیسٹ ہی ہوگا جاوا سکرپٹ میں جائے سے آپ code کرتے ہیں سارے methods logic وہی آپ کی استعمال ہوگی simple jquery basically ہمیں صرف methods پروائیڈ کرتا ہے بنے بنائے جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اب اس کو alert کرتے ہیں اب get کے button get text کے basically get html اور get text get text کے button کے اوپر ہم نے alert کروایا ہے تو آپ دیکھیں اب ہمارے پاس یہاں پر alert box میں simple plain text آ رہا ہے جو اس کی html format ہے ہمارے پاس وہ نہیں آ رہا html printed نہیں آ رہی simply ہمارے پاس text آ رہا ہے get text کا method جا کرتا ہے کہ text کو extract کرتا ہے simple text display کرواتا ہے جبکہ اس کی برعکس آپ جب get html کو استعمال کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پر میں get html والے button کو access کرتا ہوں اور اس variable کا name میں change کرتا ہوں اس کو میں کہہ دیتا ہوں html اور یہاں پر html print کرواتے ہیں سیم اسی container کے ہم نے html get کرنی ہے تو ہمارے پاس html کا method استعمال ہوگا save کرتے ہیں reload کرتے ہیں اور اب get html کے button پر click کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اب ہمارے پاس پوری اس کی html بھی print ہو رہی ہے تو ان دونوں میں difference یہی ہے کہ جو get یہ جو html کا method ہے یہ کسی بھی element میں موجود inner html کو get یا set کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ text کا جو method ہے وہ simple text print کرتا ہے simple text value جو آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو وہ without html print کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے جس کو آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے alert میں استعمال کیا ہے آپ اس کو کسی نئے element میں display کروا سکتے ہیں اس کے لئے بھی ہم جب set کا method دیکھتے ہیں تو ہم اس کو بھی ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ set کیسے کرتے ہیں different elements میں different values کو اوکے تو get html اور get text دونوں کو ہم نے study کر لیا اب ہم get value کو بھی یعنی کہ value کا method بھی study کر لیتے ہیں جو کہ in form fields کی جو value ہے اس کو ہم get کریں گے اس کے لئے again اسی syntax کو پورے code کو paste کر لیتے ہیں اور میں آپ کرتا ہوں get value اور a value ہم نے get کہاں سے کرنی ہے یہ ہمارے پاس تمام جو html form کی fields ہیں ان کو ہم نے id assign کی ہوئی ہے ہم simply یہاں پر وہ id pass کریں گے اور یہاں پر ہم attribute جو استعمال کریں گے وہ ہوگا well کا اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اس کو میں fname کہہ دیتا ہوں یعنی کہ full name اور fname کو ہم print کر دیتے ہیں ok تو آپ دیکھیں input field کی جو value تھی وہ ہمارے پاس alert میں آگئی اب ہم اس میں جو بھی value type کریں گے اسی کو get کرے گا یعنی کہ اب آپ html forms میں موجود values کو get کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر different manipulation javascript کی آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ ان کا empty check کرنا یا کسی بھی قسم کی action آپ perform کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اوپر فیلڈز کے اوپر تو آپ simply value کے method کے ذریعے اس کی value کو fetch کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر کسی بھی قسم کی جو programming ہے javascript کی یا جو code ہے وہ آپ implement کر سکتے ہیں یہ ہے simple values کو html کو اور text کو get کرنے کا طریقہ اور ایک اور method ہمارے پاس موجود ہے جو کہ attribute کا ہوتا ہے attr جو کہ hml elements کے attributes کو get یا set کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ میں یہاں پر anchor tag لگا لیتا ہوں اس کو idea sign کرتا ہوں external link اور اس کے hrf میں ہم ہم کو value پاس کر دیتے ہیں میں کہہ داتا ہوں کہ اس کو ہم نے hrf کو link دیا ہے ایک ہماری website کا جو و پی ہے اور یہاں پر کچھ text type کر دیتا ہوں اکی تو اب اس کے hrf کے attribute میں ہمارے پاس یہ link موجود ہے اور اس کے اوپر ایک id کا attribute ہے جس میں ہم نے external link id pass کی ہے اور یہاں پر ہم ایک نیا button بھی بنا دیتے ہیں اس کو کہہ لیتا ہوں get attribute اور اس کو id بھی assign کرنے ہے اس کو کہہ دیتے ہیں get attr یعنی get attribute اور simply اس code کو copy کرتے ہیں id change کرتے ہیں get attr button click کے اوپر ہمیں e-link کے نام سے ہم ایک variable بنا لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس anchor tag ki id ہے جس کے attribute کی value کو ہم نے access کرنا ہے اور اس کے لیے آپ attr کے method کے اندر simply اس attribute کا name pass کرتے ہیں جس کی value کو آپ fetch کرنا چاہ رہے ہیں attribute name ہے ہمارے پاس href اور اب e-link کو ہم یہاں پر alert کروا لیتے ہیں یہ ہمارے لنک لنک get attribute پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں وہ ہمارے پاس url آ رہا ہے یعنی کہ اس کے attribute کی value ہمارے پاس آ رہی ہے جس کو ہم کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں alert کر سکتے ہیں یا کسی دوسرے element کے اندر set کر display کر سکتے ہیں یہ methods ہمارے پاس سارے values کو get کرنے کے جو میں یہاں پر comment کر دیتا ہوں اس کو کہہ لیتا ہوں get method کا section اور اب ہم آجاتے ہیں set methods کی طرف یعنی کہ اب ہم ان ہی methods کو استعمال کریں گے لیکن اس دفعہ ہم values کو set کرنے کے لیے استعمال کریں گے اس کے لیے اس code کو میں copy کرتا ہوں تا کہ ہمیں code نہ دوبارہ لکھنا پڑے صرف logic آپ کو سمجھا دوں اس میں دیکھیں کہ get html کی بجائے میں set html set text اور set attribute کو استعمال کریں گے text کی ڈی کو پہلے استعمال کرتے ہیں set text click کے function کے اوپر اب ہم یہاں پر new variables create کرتے ہیں اس کو کہہ دیتے ہیں یہاں پر ہم simple text type کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک variable ہے جس کو ہم نے value assign کر دی ہے جس میں simply ہم لکھتے 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 اور اب ہم اس text کو set کریں اس container کے اندر اب اس text کو set کریں گے اس لئے same method اس مار کریں گے لکھتے تیکسٹ کا اور اس دفعہ تیکسٹ کے اندر ایک ویلیو پاس کر دیں گے جو کہ ایک ویلیو پاس کر سکتے ہیں ویلیو پاس کر سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ہم نے variable create کر لیا ہے دونوں طریقوں سے آپ کا جو task ہے وہ perform ہو جائے گا اب ہم اس کو reload کرتے ہیں اور set text کے button پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اب اس container کا جو text ہے total وہ replace ہو گیا ہمارے اس text کے ساتھ جو کہ ہم نے jQuery سے set کیا تھا اور اگر ہم یہاں پر ایک نیا paragraph create کر لیں اور اس کو ہم ایک idea sign کر دیں اس کو میں کہہ دیتا ہوں dynamic content اور اب ہم اس text کو dynamic content میں print کرواتے ہیں set text تو آپ دیکھیں اب اس paragraph میں ہمارا یہ text print ہو گیا تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ same method value کو get کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور same method value کو set کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو کے میں simply جب آپ نے value کو get کرنا ہو تو آپ اس میں کوئی value کوئی text یا کوئی string کوئی pass نہیں کریں گے کوئی parameter پاس نہیں کریں گے آپ simply اس method کا name لکھ دیں html یا دوسری values کو set کر دے گا اسی طرح سے اب first کریں میں اس کو h1 کے اندر رکھتا ہوں اس text کو یعنی کہ اب یہ ہمارے پاس heading element ہے تو آپ دیکھیں اس نے as is text کو print کیا ہے with html elements اس کا ہمارے پاس اگر کیونکہ text form میں جب jcquery سے get کرتے ہیں یا print کرتے ہیں تو html کے طور پر print نہیں ہوتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر html کے طور پر print ہوتا یا اس میں text یہ ہمارا content include ہوتا تو heading کی طرح ہمیں نظر آتا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ simple text ہے with html element h1 تو text mode میں یہ آپ کے جو content ہے اس میں chml جو بھی ہے وہ اس کو as a text treat کرے گا اور print کرے گا اور get کرے گا ان میں جو آپ ki html لکھی ہوئی ہے وہ html کو format نہیں کرے گا اگر ہم html کے method کے ذریعے same task perform کریں اور میں یہاں سے is copy کر لوں اور اس کو میں new txt کی بجائے new html کر دوں کیونکہ variable name ہمارے پاس same ہو جائے گا اور یہاں سے بھی ہم اس کو set html کر دیتے ہیں sorry ہم نے یہاں پر change نہیں کیا method set html کرتے ہیں آپ دیکھیں اب ہمارے پاس html print ہوئی ہے تو text میں اور html میں فرق یہ ہی ہے کہ text کا method ہے وہ آپ کے پورا html code ہے اس کو as a text treat کرے گا اس کو format نہیں کرے گا اور print کر دے گا اس کے جو html کے جو اپنے اٹریبیوٹس یا جو بھی آپ نے html کے elements لکھے ہیں وہ ان کو as a html treat نہیں کرے گا plain text format کر کے ان کو print کر دے گا لیکن اگر اپنے html print کروانی ہو یعنی کہ آپ کو code set کر رہے ہیں jquery کے ذریعے تو آپ خیال رکھیں کہ آپ جو method use کر رہے ہیں وہ most appropriate ہو اگر آپ html print کرنا چاہ رہے ہیں جیسے forms ہیں یا پورا structure even آپ نے java script میں dynamic کو لکھ لیا ہے اور اس میں values dynamically آ رہی ہیں تو آپ html کو بھی پورا format کر سکتے ہیں variables کے ذریعے اور آپ پوری straight line میں html ساری لکھ سکتے ہیں جو کہ automatically یا html print ہو گی اس کے بعد اس طرح سے آپ value کو set کر سکتے ہیں get value کے بجائے اب set value کرتے ہیں اور اب ہمیں اس variable میں save کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو simply ہم value کے اندر pass کریں گے کوئی نئی value اس کو میں کہا دیتا ہوں okay reload کرتے ہیں set value بجائے کریں تو آپ دیکھیں جو بھی ہم نے value pass کی ہے وہ ہماری اس field کے اوپر print ہو رہی ہے اس طرح سے آپ attribute کی values کو بھی set کر سکتے ہیں اس کے لیے alert کو ہم ختم کرتے ہیں simple چونکہ ہم نے اس کے click کے اوپر attribute کو set کرنا ہے set کرتے ہیں اور اب جب آپ نے set کرنا ہو attribute کو تو آپ simply ایک کومہ دیتے ہیں اور second parameter pass کرتے ہیں اور اس میں آپ جو بھی نئی value assign کرتے ہیں وہ automatically attribute کو assign ہو جاتی ہے جب میں اس کو کہہ دیتا ہوں google.com save کرتے ہیں reload کرتے ہیں اور set attribute کا ہم نے button نہیں create کیا ہے اس کو create کر لیتے ہیں set attr اور اس container کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس set attribute کا button ہے ابھی جو link ہے ہمارے پاس wp academy dot p k ہے اور set attribute ہم جیسے click کریں گے اور اب تو ہمارے پاس link change نہیں ہوا اس کو دیکھ لیتے ہیں id وغیرہ چیک کر لیتے ہیں button کی id کا ہی مسئلہ ہے ہمارے پاس reload کرتے ہیں اب ہمارا link change ہو گیا ہے اگر اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں google.com ہمارے پاس open ہو رہی ہے سیٹ attribute کر دیں گے تو ہمارے پاس google.com یعنی کہ ہمارے پاس successfully attribute جو ہے اس کی value change ہو رہی ہے اور اگر آپ multiple attributes کی value change کرنی ہو تو آپ simply یہ جو method ہے یہ single attribute کی value کو change کرنے کے لیے ہے لیکن اگر آپ multiple attribute کی values کو change کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایک array میں رکھیں گے اور array رکھنے کے لیے آپ دو curly bracket سے استعمال کریں گے اور multiple attribute names اور values کے pairs بنائیں گے double quotes attribute name میں کہتا ہوں href اس اس کے بعد آپ ایک column لگائیں گے اور دو quotes میں یعنی کہ double quotes میں اب اس کی value pass کریں گے اور second attribute کے لیے آپ ایک comma لگائیں گے اور next attribute میں اس کو کہہ دیتا ہوں target اور double quotes میں اس کی value جو کہ میں کہتا ہوں underscore blank اور اب note کیجئے گا کہ ہم نے اس hrf element کو یا anchor tag کو target کا attribute دیا ہی نہیں ہے تو جب کوئی آپ نے attribute set نہ کیا ہو تو آپ jquery کے ذریعے جب attribute لگاتے ہیں تو وہ اگر موجود نہیں ہے تو وہ اس کو add کر دیتا ہے اس element کے اوپر reload کرتے ہیں اور اس inspect element کر ہم کھول بھی لیتے ساتھ اس کا code جو آپ کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں set attribute پر klik کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر automatically target کا attribute add ہو گیا اور value بھی assign ہو گئی اور ہمارے href attribute ہے اس value بھی change ہے میں اس پر click کرتا ہوں تو jQuery کے ذریعے اور simple ہے بہت آسان ہے اس کو استعمال کرنا اس کے references میں ویڈیو کے لنک میں دے دوں گا ویڈیو کے description میں تا کہ آپ مزید detail میں ان methods کو study کر سکیں لیکن میں کوشش کیا آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دوں اب آپ simple اس کی practice کریں ہمارے پاس h1 ہے آپ اس کو complex بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ اس میں concatenation استعمال کریں sorry dot لگا دیا تھا میں java script میں جو ہے وہ plus is equal to استعمال ہوتا ہے اور اس کو reload کرتے ہیں آپ دیکھیں اب آپ جس طرح کی bhi html اس طرح لکھتے جائیں گے پورا structure create کر لیں چاہے table بنا لیں div لگائیں جس طرح بھی html اگر ایک ہی variable میں اس کو رکھنا ہے تو آپ سمپل اس کو concatenate کرتے جائیں گے plus equal کے ملٹیپل آپ زیادہ ساری html لکھ رہے ہیں اس کے elements کے multiple attributes ہیں تو صرف آپ outer quotes ان کا single کر لیں اور inner جو آپ کے پاس جتنی bhi html ہے اس کے attributes کے اندر آپ double quotes استعمال کرتے جائیں اس طرح سے آپ extensive html کو ایک click کے اوپر کسی بھی container کے اندر print کر سکتے ہیں اور attribute کی values کو بھی fetch کرنا اور set کرنا اور ساری منی آپ کو بیسکل ہی جتنے یہ get set کے methods ہیں ان کو explain کر دیا ہے اس کے مزید جب آپ practice کریں گے تو آپ کو automatically grip ہو جائے گا کہ کیسے ان کو استعمال کرنا ہے اور اس lecture کو اب ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اور next lecture میں ہم آپ elements کو add اور remove کرنا بھی سکھائیں گے ابھی تو ہم نے صرف ان کے تو next lecture تک لئے اجازت دیئے